ایک ہی دوہ اور کئی لوگوں کو کئی طریقے سے دی جاتی ہے حکمت کہتے ہیں اسے کہ کونسی چیز کتنی کونٹیٹی میں اور کس وقت پر اور کس چیز کے ساتھ دینی ہے اگر اتنا سا آدمی سمجھ لیں تو یہ ایک ہی دوہ کئی مرضوں میں کام کرتی ہے اچھا دیکھیں اگر پیٹ میں جلن ہوتی ہے تو پھر حلدی کو دوسرے طریقے سے لیں گے اور پھر وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی ایک چمچ حلدی اور دو چمچ دیشی گھی اگر آپ آپس میں ملا کے پھر اسے کھا لیجئے اوپر سے دوہ پی سکتے ہیں تو یہ آپ کی پیٹ کی جلن کو بھی ٹھیک کرے گا اور آپ کے پیریٹس کا جو معمول ہے اس کو بھی درست کر سکتا ہے آپ اس طرح لے سکتے ہیں حلدی میں جہاں اتنے فائدے ہیں کہ حلدی میں کینسر تک کا علاج ہے اور حلدی میں ایک ایسی اشیاء ہوتی ہے جس کو کرکیومین کہا جاتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کینسر کے اول دویم درجے کے کینسر کا بھی مقابلہ کرتی ہے اور حلدی میں سوجن دور کرنے کی حلدی میں جوڑوں کا درد کو چوچ لینے کی بھی صلاحیت ہے آپ کو اشاد یاد ہوگا کہ اس طرح میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ ایک زمانے میں دوا کے نام پر صرف حلدی تھی پینے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے بھی یہ انٹی بائٹک بھی ہے اور انٹی سیپٹک بھی ہے حلدی میں سونے جیسے گن ہوتے ہیں جتنے بھی جیسے حلدی ہے جیسے رائی ہے اس میں یہ پیلا پن ہے یہ اپنے اندر سونا یعنی گول جیسے گن رکھتا ہے بہت کامیاب ہے میں آسان نسخہ اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ سیکھ لیں اور اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں دوسروں کو مشروع بھی دے سکتے ہیں یہ کہ یہ محفوظ ہے ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر شخص کو گھرے لئے نسخے کے ذریعے علاج کرنا سکھا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں میں رہوں نہیں رہوں لوگ یاد رکھیں کہ یہ نسخہ فلاں حکیم نے بتایا تھا جو ہمارے لئے بہت کارگر ہے موسیقی